اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج کی اس ویڈیو میں میں لیمو کے فوائد کے بارے میں بات کروں گی کھٹا میٹھا لیمو ویٹمین سی کا خزانہ ہے لیمو خوش ذائقہ اور ہر جگہ بہ آسانی دستیاب پھل ہے اس کی کاشت سارا سال کی جاتی ہے لیکن موسم برسات اس کی پیداوار کا خاص موسم ہے لیمو کا تعلق تش پھلوں کے خاندان سے ہے ظاہری طور پر یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے مگر اس میں ویٹمین سی کا بھرپور خزانہ سمویا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں چکنائی، نشاستہ، حیاتین، کیلشیم اور فاس فورس بھی پائے جاتے ہیں ویٹمین سی کی کمی سے مسوروں سے خون آنا مسوروں میں ورم یا بخار اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے امراض لاحق ہوتے ہیں عام طور پر ڈاکٹرز ویٹمین سی کی کمی کے سبب لاحق ہونے والے امراض میں ویٹمین سی کی عدویات تجویز کرتے ہیں لیکن لیموں کے استعمال سے بھی یہ کمی دور کی جا سکتی ہے لیموں کا استعمال وبائی امراض مثلا پیٹ کے درد، کیا، اسحال، خارش اور گرمی دانوں کے علاج کے لئے مفید ہے موسم برسات میں مشروبات میں لیموں کی آمیزش تسکین پہنچاتی ہے اس کے علاوہ اگر متلی کی صورت ہو تو لیموں پر کالی میرچ اور نمک چھڑک کر استعمال کریں جبکہ چہرے کے داگ دھبے دور کرنے کے لئے لیموں کے دو ٹکڑوں پر اچھی طرح سے سابن مل کر چہرے پر ملیں اور نیم گرم پانی سے مو دھولیں جلد کی حساسیت دور کرنے کے لئے بہتر ہے کہ لیموں کا رس، گلیسرین اور ارکے گلاب ہم وزن مکس کر کے استعمال کریں جگر اور تلی کے امراض کے لیموں کے ٹکڑے کر کے ان پر نمک چھڑک کر ہلکا سا گرم کر کے دن میں چار بار استعمال کریں لمبے، کالے اور چمکدار بالوں کے لئے لیموں کے رس میں خوشک آملے کا صفوف مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں مٹاپا دور کرنے کے لئے صبح نہارمو اور سپہر میں آدھے لیموں کا رس ایک نیم گلاس پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں البتہ لیموں استعمال کرنے سے قبل اسے آنگ پر ہلکا سا سینک لیں اس سے اس کا رس بھی زیادہ نکلے گا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا دائمی نزلے سے نجات کے لئے روزانہ ایک گلاس پانی میں لیموں نے چوڑ کر پینا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے سینے، پشاپ کی جلن، کمردرد اور یورک ایسٹ بڑھ جانے کی صورت میں بھی لیموں کا رس اور لیموں کا استعمال صبح و شام استعمال کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ لیموں کا استعمال خون کی کمی، بھوک نہ لگنے، بدحزمی، دل گھبرانے، تیز دھڑکن، کیل محاسوں، داگ دھبوں اور پھوڑے پھنسیوں کے علاج میں بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کیلئے اللہ حافظ